سامنے کے نامی میرا مقصود ہم سب کے معبوب سنہ خان جنابِ نادگو شائر احمد علی حاکم صاحب سے ملت میں سنکے اور تشریف لائے اور گمبدِ خضراء کے مکین آکے دل نشیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آلِ پاکِ اتحار صحابِ پاک کی بارگاہ میں جو لہائے عقیدت حصولِ برکت کریے نعرہ نعرہِ تکبین نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ نعرہِ غوشیہ تاجدارِ ختمِ نبوت میری کو باندھ میری دبلنگ باندھ میری آواز کٹا دوئے نا دیمہ سننی ہے تاجدارِ ختمِ نبوت میں کیوں بولے گا جہدہ ضمیر زندہ ہے تاجدارِ ختمِ نبوت لبائے لبائے جیتے رہے آپ جیتے رہے دونہ ہاتھ اٹھا کے دونہ ہاتھ اٹھا کے بولے لبائے جو کھڑے ہیں وہ بھی بولے جو کھڑے ہیں وہ بھی بولے حضور کی عزمت کا نعرہ ہے حضور کی عزمت کا نعرہ ہے لبائے 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 یار سید باشا دے چینے دے دیدار دے آخری نعرہ کربلا کا شاہ حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین درباری آلیا بیغام شریف حضور بابو جی شرکار عوض باللہ نسیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم کوئی ہے جڑے سونی نا تو سبحان اللہ کوئے میں دل دی اتا گرین جنابِ حاجی محمد اسلام گندل صاحب فیصل صدار گندل صاحب محمود صدار گندل صاحب پوری گندل فیملی اہل خانہ برادران آباب معاملین سب نو مبارک بات پیش کرنا جنہ نے اس محبوب دی محفر سجائی کہ جس نو محبوب نہ بنائیے تے بندہ کسی دا محبوب نہیں رہندا تو ساں بڑے خوش نصیب ہو میں بھی بڑا خوش نصیب ہوں اہل سٹیج اہل پندال اے سارے خوش نصیب ہیں کہ سانو پاکہ نے اپنی محفلج بٹھا لیا ورنہ کتھے میر علی کتھے تیری سنا جنابِ برادرِ محترم بھائی افتخار احمد رزیلی صاحب بڑی خوبصورت اور آسن اندازت حسنِ نقابتِ فرائض سرانجام دیرِ سرن فخر و صداد پی سید بیدار بکچہ صاحب گلانی مزلہ علالی مسندِ صدارتِ جلوہ گرنے میرے بات یقیناً خطاب بھی ہے سلطان فیضل سنشاہ صاحب دا ماشاءاللہ تے میں انشاءاللہ طائرہِ وقت نو ملحوظِ خاطر رکھ دے ہوئے ہوں حاضی دا شرف حاصل کرنا ہے کدھا کدھا دل کر رہے ہیں کہ کاش حضور دی محفل ہوئے میری زبان ہوئے تے آمنہ دلال دا درود ہوئے جنہ نے حد کھڑا کیتا ہے نہ تو واجب ہے کہ اللہ کا یا حبیب اللہ زرہ مل کے بڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم لکہ ہاں 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 میں اپنی حاضری دی پہلی جو لائن ہے وہ اس ہستید نظر کرنی ہے صدا دے قدمہ تیاتھ رکھ دے ہوئے ہیں بندہ نماز شروع کر دے تیاتھ ہے نیت کرنا میں اس نماز دی نیت کرنا میں اس نماز دی پھر بندہ نیت جو کر لیں دیا تیاتھ ہے تیبان لندہ تی پھر قیام شروع ہو جاندہ قیام دا مقدہ تی پھر رکوع شروع ہو جاندہ نیتے نماز دنال پیار کر دے ایک ایک آنگتے سبحان اللہ بڑھن دی یعنی میں رکوع دا نہ لیا تی دوسری کوئی سوچ دے رہ گئے رکوع تی جاندہ رکوع ختم ہوندہ تی پھر سیدے تی جاندہ سیدہ مقدہ تی پھر بندہ تشد کر دے ہر بندہ جاندہ ہے کہ جو قیام شروع ہوندہ تی تیسرا بندہ وضو کر رہے ہوئے تو ویک سکتا ہے کہ بھائیوری قیام کر رہے ہیں اگر رکوع تے جاوے تی تیسرا بندہ دیکھتے ویک سکتا ہے کہ بھائی رکوع کر رہے ہیں اگر وہ سیدہ کر رہے ہیں تو سیدہ بھی دا سکتا ہے کہ بندہ سیدہ کر رہے ہیں تشد کر رہے ہیں تی تیسرا بندہ ویک دا سکتا ہے کہ بھائی تشد کر رہے ہیں لیکن کسی دی مجال لیکن کو دست سکے گئے دی نیت کی ہے نیت دا کسی نہیں پتا ہوں دا کہ نمازی دی نیت کیا ہے اس نے نیت کے لیے نہ نیتی ہے کچھ بندہ دا خیال جتی تھی ہوں دا ہے تکینا دا کی نہیں ہوں دا ہے نیت کی دا ہی ہوں دی لیکن میں نیت تو شروع کرنا گاں الٹرا سونڈ دے ہو سکتا ہے بندے دا اکشری بھی ہو سکتا ہے لیکن آج تک کوئی عالیٰ ایسا ایجاد نہیں ہویا کہ جیڑا بندے دے متھے دے بندہ رکھے تو نیت پتا لگ جائے امام جعفر صادق علیہ السلام کو لو کسی پوچھا مرید نے حضور نماز دی ترتیب کیا ہے کہ جیڑا امام ابو حنیفہ دا قائل ادرا سبحان اللہ تب بولے جیڑا امام اعظم دکھا ہے تیرے تے میرے سی امام نے تین سال جیڑے انہ دی بارگج بزارے نے وہ سب دوالا زندگی مندے کے دے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہاں مستی نہیں امام ابو حنیفہ دے استاد ہے سبحان اللہ اپا حنیفی ہیں تو جنہا دے استاد ہی آمام جعفر صادق علیہ السلام کو دے مرقائل تو ہونا چاہیے اے میں انہاں دی گل سنا رہے ہیں تو انہاں فرمایا نماز دی ترتیب پوچھنا ہے بس اپنی حادری شروع ہو گئی انہاں کیا بھی قیام دیڑے نا نا مصطفیٰ نے واہ قیام نا نا مصطفیٰ پنجہ ہزار سال دا دن انہاں قیامت دا واہ سبحان اللہ مصطفیٰ نے بھی سوچ لیا تو اٹھے بارے بھی انہیں داد لیٹ دی تیسی طرح تھوڑا جی لیٹھ نہ ہو جائے کے آردی قلس ہاری سرکار دی ہے گال ساری سرکار دی گال ساری سرکار جیو بابا جیو آر دیئے نہ پار دیئے گال ساری سرکار دیئے ہو بھی کڑی ہستی ہے جڑی آواز بھی نہیں وار دیئے یقین بھی ہوئے کہ ڈبے بیٹے تار دیئے برحال میں ارز کرنا پہ آنے اجی میں تھوڑا کچھ کہنا نہیں بس وڑا چیرہ بیک رہا کہ جڑا امام جعفر صادق دینا سبحان اللہ کا ہوئے گا بندہ اندر ہوئی صادق ہے یہ بات ہے انہوں نے صادق کڑا کڑا ہندہ ہے ورنہ بندہ اندر رولا ہے کوئی ہاں اندر رولا ہے ویرنگ ٹھیک نہیں میں ارز کرنا پہا زنگیت تھوڑی ہے جی زیادہ تھا اللہ نے پاتا ہے پر بندہ نوکری تا ٹھیک کرے تو میں نے کہا سرکار نے کہا نماز دی ترتیب تا سمجھاؤ فرمایا قیام میرے نانا مصطفیٰ نے حضور رکوع کون نے فرمایا میرے دادا مولا مرتضیٰ نے حضور سجدہ کون نے فرمایا میرے امام مولا حسین حضور تشہد کون نے فرمایا مولا حسن حضور ایک ہر سمجھ آگئی قیام بھی ہو گیا رکوع بھی ہو گیا سجدہ بھی ہو گیا تشہد بھی ہو گیا تی اے پاڑی دادی بیوی فاطمہ دا ذکر دا نہیں آیا آپ نے ہمیں نیت میری دادی فاطمہ آج چکے سوالہ دوبارہ کہے مزہ نہیں آیا نیت میری دادی فاطمہ ہے اے حضور نیت لی جگہ کیوں رکھی گی فرمایا پردے دار جو ہے کیونکہ نیت پتہ ہی ہوندہ اس وقت بی بی نے پردیل جگہ دیتی گئی کیسے ان کی پتہ دی کیا نیت دیتی نیت دیتی نیت دیتی نیت دیتی نیت دیتی ٹھیک ہو دیتی ہے جنیت فاطمہ آل بڑھے سلام اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم فضانہ ہوئے میمونتوں ویڑ جدن بطولتے وڑ دی ایمان والدرستی ہو جیڑا بی بی فیضہ تو واقف آج چکے سبحان اللہ بولینا بی بی فیضہ تو واقف انداد کیتنے نہیں ہے ہاں فضانہ ہوئے میمونتوں ویڑ جدن بطولتے وڑ دی اگلیہ دو لینہ تر طورت جو ہوئے نہیں ہے تا پتا کرنا ہے ہاں حاکم جدن بطول نماز دے لہی سوڑے رب دی سامنے کھڑ دی او دو کسب خدا دی اج لگ جائے ہے نماز نماز دی سبحان اللہ بہتا ہے ہاں حاکم جدن بطولتے اوہ حاکم جدن بطولتے اجازت تو ہی میں قیام ہونے کرا ہے ہاں حاکم جدن بطولتے ہاں حاکم جدن بطولتے ہاں حاکم جدن بطولتے ہاں حاکم جدن بطولتے کے نام دے جڈیں زندہ ہی تا فرures جانی ہے جڈیں زندہ ہی تا فرures جانی ہے سنننن اونہ دے سا ویسا ضرور آیا ہاں ہاں اور اندہ کچھ سمانہ لینی ہے جڑا بیٹی تا حیاء کر دا ہے کندہ تھک دے تھک جا مصطفیٰ راضی ہو جانے گئے مدت درو دیاں بیٹی آئیو تے کرم دی کرن نگاہ آئے شکر جو ساں وچ سا آئے کل نبی آدار شا آئے پاک محمد رب سوڑے دار پاک محمد رب سوڑے دار بڑھ کے آپ گوا آئے شکر حل ساہ وچ سا آئے کل نبی آدار شاہد پاک محمد رب سوڑے دار کہ بندہ احرام بنیا ہوئے تھکہ پہ تے پیج نیزر پہ ہوئے ایک گہن تون لے کر سیدہ مکہ یعنی جدے چون سیدہ مکہ لے کر گئے ہیں میں تونو ڈریکٹ فلائٹ دے مدینے لے چرے ہونڈ دو ترانہ درست دیں نا کہ لوگ گھون مدینے ڈریکٹ بھی جاندے ہیں اتھو پھر مکہ چلے جاندے ہیں میں ایک سہر اپنی جگہ ہے ایک تخیل کچھ اپنے جگہ ہے بدا بدا ائرپورٹ مدینہ اترے ایک ڈی سونی دھرتی تو انہوں لینڈ کیتا ہے تو اسے زبانہ نہیں بولے حضور دے مدینے پاک دی پاک دھرتی ہے تے بندہ جدو ائرپورٹ تو باہر نکلے تے سرکار نے شہر میں داخل ہوئے تے دل کرنا ہے شہر پڑے ٹیڑا حاکم تیرے شہر چھ تیری حاکم تیرے شہر چھ تیری دید دا لے کے چاہایا شکر جو سا وچ سا آیا کل نبیان دا شا آیا شکر جو سا وچ سا آیا کل نبیان دا آیا کل نبیان دا شا آیا شکر جو سا وچ سا آیا اے تے حضور آ گئے ہون میں انہوں دو شیر پڑھنے لنگا جنہا کل آئے ترتیب نال جا رہے ہیں ہون انہوں پڑھنے دو شیر جنہا کل آئے جی جی تو آڈیل چیٹ ٹا ہوئی تا ڈھر لگتا ہے او تیرنے لکھے بھائی جی تو آڈی ٹائم ختم ہوگی سے اے تر نبیان رہے ہیں ہون کل دب کول آئے exporting خوف چلی جنہا جنہا پڑھیں رہنے لگا تھوڑا شاہ دے تھوڑا شاہ دے ہاں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں صدق یا رسول اللہ رضو کی اپنی سے محبت کرتا ہے وہ آتھا کے سبحان اللہ کہے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق عصمتِ والدینِ مصطفیٰ ہاں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں آپ ہاتھ اٹھانا پڑے گا رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے عام سا بندہ ہوں گناہگار سا بندہ ہوں نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرم حملہ نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حقبا رسالت حقبا رسالت حقبا رسالت حکبہ سخت حق باہو مکمل آنکھیں کرو حق باہو سارے دوست شریف رکھو گے ساڑے عجدی محفل دے حسین مہمان حسین مہمان عالمی مبلغ سلام میرے طریقت رہبر شریعت یوسف المشائق جناب حضرت سافزادہ سلطان محمد فیاضل حسن قادری سروری صاحب دامت برکات مکتریہ مرکزی چیئرمین حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اور سجادہ نشین دربار ایک وربار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ میں دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ساتھ بڑی دیر سے تشریف فرما مسند اس حدارت کی زینت فخر و سعداد آل نبی اولاد علی جگرغوشہ بطول نواسہ رسول حضرت پیر سید آغا بیدار بخت شاہ سب گیلانی الحسنی والحسینی شہزادہ غوصلورہ دامت برکات مکتریہ زیب زینت آستان آلیا بیگام شریف آپ تشریف فرما ہیں مشایح کی عظمت عزت جس کے جتنی سینے میں ہے ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ غوصیہ نعرہ حضرت